اسلام علیکم آن لائن ڈیجن ٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے جہاں مگنازم سینئر صحافی آیاز امیر کی بہو کا قتل اور آیاز امیر کے پھر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور ان کی اہلیہ کے بھی آیاز امیر کو تو پرفرات ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن ان کی بیوی کو ابھی تک جا صاحب کا اہلیہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ آج جو ہنر ابوری زمانت کے لیے درخواست بھی جمع کرائی ہے تو کل جو اگر کہانی کی سے پہلے بھی پروگرام کیا اس میں مین مین باتی ہو جی فدائی بیان تھے کہ شاہ نواز کا کیا بیان ہے اس کی گھر والوں کا کیا بیان ہے لیکن اب اس کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ آیاز امیر کو گرفتار کرنے کے بعد آیاز امیر کا بھی بیان ریکارڈ کرائے گیا ہے اور کچھ فیملی میں سے باتیں نکلی ہیں کہ سارا کا اور شاہ نواز کا تعلق کیسے تھا اور شاہ نواز اور سارا کی شادی میں کہ آیاز امیر موجود تھے یا نہیں آیاز امیر کو شاہ نواز نے کس وقت کی تو شاہ نواز کے والد آیاز امیر نے کل ادالت میں یہ بیان دیا کہ میں چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا یہ اتنا بڑا میرا گھر ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ ہم لاش کو بھی چھپا سکتے تھے بیٹے کو بھی چھپا سکتے تھے اور بیٹے کے مطابق کہ میں نے جب جو ہے اس کے سر پر جو ہے وہ ڈنبل مارا آزار مارے اور سارا بھیوش ہوئی تو جب میں نے اس کو اٹھا کے پانی کی ٹم میں ڈالا اسی ٹائم جو ہے تصویر والد کو بھیج دی تو ایاز امیر کے مطابق بھی یہی ہے کہ تصویر مجھے ملی تھی اور میں نے خود جو ہے پولیس کو اطلاع دی آئی جی کو خود فون کیا بلکہ اپنی ساتھ کا اہلیہ اس کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ شاہ نواز کو کہیں بھاگنے نہیں دینا شاہ نواز کا اگر کوئی نوکر ہے گھر میں بے شک اس کو بان دو ہم نے جو ہے اس کو نہیں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس نے جو حرکت کی ہے پولیس کے حوالے اس کو کیا جائے گا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے اگر میں چاہتا تو چھبا سکتا تھا بلکہ پولیس کو گھر بھی نہیں مل رہا تھا میں بار بار فون کر کے یہ بتا رہا تھا کہ لاش وہ گھر میرا یہاں پر ہے آپ یہاں پر پہنچی کے چک شہزاد میں آپ کو پتہ ہے کہ گھر جو ہے اسولیٹڈ ہوتے ہیں دور دور ہوتے ہیں تو میں تو پورا جو ہے ساتھ دے رہا تھا پولیس کو تو مجھے گرفتار کرنا سمجھ لے کے رات کا جو ہے میرا پاس جو ہے رات کا جو ہے میرا فون بھی جو ہے پولیس نے اپنی کسٹیڈی میں لیا ہوا ہے جو بھی ریکارڈ لینا چا نہیں لے مجھے اس سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے اب آخری کال جو ہے اس کا ریکارڈ اور ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی جاری کہ آیاز امیر اور شاہ نواز کی آخری کال کس وقت ہوئی ہے اور آیاز امیر نے پولیس کو کب اطلاع دی ہے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کتنی دیر بعد جیسا آیاز امیر کے مطابق میں نے پولیس کو خود اطلاع دی ہے اگر پولیس کو خود اطلاع دی ہے یہ بھی کہا جاتا رہا پہلے بیانات میں یہ کہا جاتا رہا کہ اس کی والدہ جن کے ساتھ شاہ نواز رہ رہے تھے فارم ہاؤس میں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ فارم ہاؤس نہ شاہ نواز کا ہے نہ آیاز امیر کا ہے وہ ان کی سابقہ اہلیہ کا ہے شاہ نواز ان کے ساتھ رہ رہتے ہیں کیونکہ شاہ نواز تو ہرڈ حرام ہے کچھ کرتے نہیں اپنی پہلی دو بیویوں کو بھی سی لیے چھوڑا کہ ان کے ساتھ بھی بنی نہیں ان کا جو ہے پیسہ لے کر کھاتے تھے اپنی جائدہ دکانوں کا قرارہ آتا اور سارا کے ساتھ بھی یہی معاملات سارا خود کم آتی تھی سارا سے ہر مینے پیسے لیتے تھے سارا نے اب بھی گاری لے کے دی تو اب اس کال کا ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی جاری کہ کال کس وقت ہوئی ہے تب جا کے جو آیاز امیر کی کہیں جان بخشی ہوگی ورنہ آیاز امیر کو جو ہے اسی طرح کیس میں پیش ہونا پڑے گا عدالت میں رکھا جائے گا اور اہلیہ کو بھی رکھا جائے گا کہ کب سے جو ہے ان کے گھر مل کہ ان کو آوازیں نہیں سنائی دی پولیس کا یہ موقف ہے کہ جب رات کو انہوں نے اس کو مارا پیٹا اگر والدہ صبحوں کو اطلاع دے سکتی ہے پولیس کو تو والدہ رات کو کیوں اطلاع نہیں دے سکتی تھی کیا وہ اس میں ملی ہوئی تھی اگر وہ کیس میں ملی ہوئی نہیں تھی تو وہ رات کو ہمیں بتاتی ون ون فائی پہ وہ رات کو کال کرتی چک شہزاد میں ہم پہنچتے اور دیکھتے لیکن اب جو ہے لڑکی کے لوحکین جو ہیں گھر والے بھی سامنے آگئے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کینیڈا سے ہم جل جو ہے پاکستان پہنچ جائیں گے اور لاش جو ہے سرد خانے میں رکھی ہو یا پولی کلیننگ کے جیسی وہ آتے ان کے حوالے کی جائے گی اور حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ہمیں جو ہے انصاف دلائے جائے انصاف جو ہے ہمیں ہماری بیٹی کے جو ملزم ہیں کو کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے واقعی سزا ہونی بھی چاہیے قتل کوئی مزاق نہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آیا زمین کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی بیٹی بہن قتل ہو جائے تو اس کے والد کو گرفتار کرنا کیوں نہیں بنتا لوگ تو مہلے والوں کو گرفتار کر کے دے جاتے ہیں کہ کیا سے ان کے تعلقات تھے کیا ان کی لڑائی ہوتی تھی تو والد کو گرفتار کرنا تحقیق کے لیے اگر کیس میں کوئی تحقیق ہو رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آیا زمین کو ہتکڑی لگ گئی ہے تو قیامت آگئی جن کی بیٹی گئی ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے لیے کیا قیامت آئی کہ تین ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی اور یہ لوگ تین ماہ تو کس کو لوٹ تیرے آیاز عمیر کے مطابق میں نے شاہ نواز کے بارے میں سارہ سے پوچھا بھی تھا کہ سارہ کیا شاہ نواز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کی آدھیں پتہ ہے اس کی پہلی شادیوں کا پتہ ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریگولر ڈرینکر ہے یا نشا کرتا ہے تو سارہ نے کہا جی مجھے سب پتہ ہے لیکن اس کا سونے کا دل ہے شاہ نواز ٹھیک ہو جائے گا کتنی بھولی تھی سارہ کس درندے کو سمجھ رہی تھی کہ یہ بدل جائے گا سونے کا دل ہے اور آیاز عمیر کے مطابق میں نے سارا کوئی جواب دیا کہ اس کا سونے کا دل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں وہ سونے کا دل شاہ نواز کا کہیں نظر نہیں آتا تو یہ باتیں جو آیاز عدالت میں کی اور جو سامنے ہی کے تعلقات دونوں کے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے پیسے پر ہی چل رہے تھے ہر مہینے اسے پیسے لیتا تھا آخر میں جو ہے گاڑی بھی لے کے دی اور گاڑی پر ہی لڑائی گاڑی جو دھوکے سے اس نے اپنے نام کرا لی تھی تو شاید سارا بھی ظاہر ایک پڑی لکھی خاتون تھی کینیڈین نزاد ہے اور اچھے خاصے جو ہے پیسے والی تھی جوب بھی جو ہے دبائی میں کسی سرکاری میری سینٹر میں کر رہی تھی کونٹرکٹ پہ تھی اور ہر مہینے جو ہے اس کو بقاعدہ ایک رقم بھیجتی تھی ایک بجٹ بھیجتی تھی شاہ نواز اس کو لوٹتا تھا اور دوستی بھی ان کی کسی فیس بک ایپ سے ہوئی تھی وہیں سے جہاں دوستی محبت میں بدلی اور چکوال میں نکاح ہوا لیکن لیکن آیاز امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ چکوال میں جب نکاح ہوا تو میں موجود نہیں تھا لیکن کچھ تصاویر ایسے بھی ہیں جس میں آیاز امیر بیٹھو میں ہے اور ان کی صاحب کا اہلیہ بھی بیٹھو ہی ہے بڑا خوشی کا محول ہے بڑا اچھے طریقے سے شادی ہو رہی ہے اگر آیاز امیر شادی میں موجود تھے تو یہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ آیاز امیر سارا سے بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دو شادیوں کا پتہ ہے یا نہیں آیاز امیر یہ پہلے بھی پوچھ سکتے تھے ہو سکتا ہے کہ سارا کو دو شادی سے بعد ان تمام کہانیوں کا پتہ چلا ہو برحال ابھی اس کیس میں تحقیقات اور ہونا باقی ہیں والدین جب آئیں گے تو یہ کیس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا ظاہر ابھی ریاست کی مدیت میں پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہے فیملی جب آئے گی اور مزید سوالات اٹھیں گے لیکن یہ قتل کر دینا کوئی مزاق نہیں اور اس قتل کے بعد اس لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ اس کروڑوں کے گھر میں کروڑوں کے بنگلے میں کروڑوں کے فارم ہاؤس میں اس سارا کے لیے دو گز کا کپڑا نہیں تھا جب پولیس اس کو لینے گئی تو اس کی ماں نے کوئی کپڑا نہیں دیا پولیس اپنے ہی کپڑے میں اس کی لاش کو لپیٹ کر پولی کلینک کے سردخانے میں پوسٹ مارٹم کے لیے لیکے گئی تو یہ ہے اصل روپ جو ٹی وی پر لوگ ہمیں بڑے بڑے بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں وہ اپنی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ان کا اصل چہرہ یہ ہوتا ہے اور جو لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ سوشل میڈیا کے بھروسے کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ سوشل میڈیا ایک فیک دنیا یہاں جو لوگ نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں لڑکی نے لڑکے کا نام رکھا ہوتا ہے لڑکے نے لڑکے کا رکھا ہوتا ہے اور اپنا جو سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ شو کرتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں تو زندگی جو ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کر کچھ اور ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے سوشل میڈیا پر یہ پوچھ لینا آپ نے کھانا کھا لیا آپ ٹھیک ہیں یہ تو ان چیزوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی تو سارا کبھی کہیں نہ کہیں یہ غلط فیصلہ تھا سوشل میڈیا کے ذریعے شاہ نواز کی گوستیت نہیں جانتی تیسی لیے وہ کہتی تھی کہ سونے کا دل ہے اور سونے کے دل کے اندر کتنا کالا دل چھپا ہوا تھا وہ جب دنیا سے گئی اس کو تب پتہ نہیں چلا کہ کیا تھا یہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار لکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ